ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی حاضرین مجلس حباب گرامی سامعین و سامعات دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کے دو تعلق رکھے ہیں ایک تعلق رہم کا ہے اور خون کے رشتوں کا ہے ایک دوسرے کے معاون خیرخواہ مہربان قدردان حیادار پاس اور مروت رکھنے والے لحاظ رکھنے والے ہوتے ہیں اگر مصبت چلیں تو دنیا اور آخرت میں خوشی کامیابی کامرانی کا باعث اگر معاملہ برعکس ہو جائے تو اکثر خون بہاتے ہوئے لوگ بھی خونی رشتے ہی ہوتے ہیں دوسرے تعلق اللہ رب العزت نے دین کا رکھا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ماں باپ نے جنم تو نہیں دیا ہوتا ایک گھر ایک چھت کے نیچے تو نہیں پلے ہوتے ان کا علاقہ یا خطہ یا وطن ایک نہیں ہوتا یہ سات بر عازموں میں دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں عقیدے کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر توحید کی بنیاد پر رسالت کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول سے ایک تعلق کی بنیاد پر بننے والا یہ رشتہ یہ بھی آپ کا مہربان قدردان خیرخواہ محب چہنے والا عزت کرنے والا پاسدار اور بہت ہی حیادار ہوتا ہے جب ان دو رشتوں میں مقابلہ آ جائے ایک طرف خون کا رشتہ ہو اور دوسری طرف دین کا رشتہ ہو تو تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ دین کے رشتوں نے غلبہ پایا ہے انہی کو فوقیت ملی ہے بدر کا وہ میدان گواہ ہے کہ جب تین سو تیرہ سے اللہ رب العزت نے ہزار کی درگت بنوا کے جب ستر لوگوں کو قید میں لائے جا رہا تھا اور ایک قیدی اس کے ہاتھ باندنے والا ایک انساری صحابی ہے اور وہ قریشی ہے اوندھے موں لیٹا ہوا ہے بازو باندے جا رہے ہیں آواز آئی کہ اس کے ہاتھ مضبوطی سے باندھنا اس کی امہ بڑی امیر ہے آواز جانی پہچانی ہے نیچے جو لیٹا ہوا ہے جسے قید کیا جا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی تو تو میرا ماں جایا ہے تجھے میری حمایت کرنی چاہیے تھی ساتھ دینا چاہیے تھا تو الٹا میرے خلاف کہہ رہا ہے کہ اس کے بازو مضبوطی سے باندھو اس کی ماں بڑی امیر ہے تو جواب آیا کہ میرا بھائی تو نہیں رہا میرا بھائی وہ ہے جو دین کا کلمے کا عقیدے کا بھائی ہے اس لیے اللہ رب العزت اگر خون کے رشتوں میں نسب کے رشتوں میں حسب کے رشتوں میں عقیدہ اور ایمان بھی ساتھ عطا کر دے تو اس سے بڑی غنیمت کوئی نہیں ہوتی اور اگر یہ مقابلے میں آ جائیں تو پھر میرے پیغمبر کے سگے چچے بھی جاتے رہتے ہیں آج اسلامی کیلنڈر کا چھٹا مہینہ باعث تاریخ اس تاریخ میں ایک ایسی عظیم ہستی کہ جسے کائنات میں اللہ اور اس کے رسول پہ اعتدال کے ساتھ ایمان لانے والے اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی گروپس ہیں ان سب میں بالاتفاق یہ ٹائٹل اور عنوان ملا ہے کہ افضل الخلقی بعد الانبیاء والرسل روح زمین پر جب سے انسانیت ہے جناب آدم سے لے کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلق آپ سے لے کے قیامت تلق جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں انبیاء اور رسل کے بعد اگر کوئی ہستی کوئی ذات ادھے مرتبے دین شان کے لحاظ سے بلند و بالا ہے وہ نام ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرات یہ کون ہیں آج کی ملاقات میں اس کی تفصیل آئے گی لوگ ان سے جلتے کیوں ہیں ان کے نام لینے سے پریشان کیوں ہوتے ہیں ان کا رفض اور انکار کیوں کرتے ہیں اور اسے دین کا فریضہ جو وہ سمجھتے ہیں اس کے مطابق کیوں ہے ان دھیر سارے سوالوں کے جواب آپ کو آٹومیٹکل انشاءاللہ ملتے جائیں گے ہماری عادت ہے کہ ہم اپنے انداز کو مصبت رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں اگر کسی کو لینا ہے تو وہاں پھر سامان ملے گا محبتوں کا ایمان کا یقین کا اگر کسی کو نفرت کرنی ہے تو نفرت کے بساوقات اسباب نہیں ہوتے ہیں وہ بلا سبب بھی ہو سکتی ہے تو آغاز کرتے ہیں یمن کے سربراہ ابراہ نے اس وقت ایک کام کیا تھا اور وہ کام انتہائی اس کی نظروں میں بڑا ضروری تھا کہ اس نے اپنے ہاتھیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مکہ تل مکرمہ کی طرف رخ کیا اور بیت اللہ کو گرانے کے لیے آگے بڑا اس سال کو عام الفیل کے نام سے شہرت ملی یہ پرانے زمانے میں بھی ایسا تھا آج بھی ایسا ہے جیسے نائن الیون کے واقعے کو شہرت ملی تو عام الفیل اللہ رب العزت نے اس پہ پورا قرآن مجید کے اندر ایک چپٹر اتارا سورة الفیل ہاتھیوں اور ساتھیوں والے کے ساتھ کیا ہوا یہ ایک تاریخ ہے آپ کے سامنے ہیں اسے دو سال اور چھے ماہ گزرے تھے دو سال چھے ماہ پانچ سو تیہتر عیسوی چل رہا ہے ایک شخص ہے نام عثمان ہے والد کا نام عامر ہے اور دادا کا نام عمر ہے عمر جب میں بولوں تو میں کئی دفعہ پہلے وضاحت دے چکا ہوں کہ عین میم اور را عمر ہوتا ہے اگر اس کے آگے واہ آئے تو یہ عمر نہیں عمر ہوگا جنابے عمر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے عامر عامر کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے عثمان اور عثمان کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے اور عثمان اس کا نام رکھ دیتے ہیں عبدالقعبہ قعبے کے ساتھ ایک محبت تعلق اور مودت بیت اللہ کا ایک نام بیت العتیق بھی اسی نسبت سے ان کا لقب عتیق رکھا گیا یہ اڑتیس سال کے ہو گیا تجارت کر رہے ہیں متمول خاندان سے تعلق ہے صاحب سروت ہے اللہ رب العزت نے وافر دولت سے نوازا ہوا ہے لِعِلَا فِي قُرَيْشِ اِعِلَا فِهِمْ رَحِلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ قُرَيْش کا قبیلہ ہے بنی تیم اس کے اندر انہوں نے آنکھ کھولی ہے اور ان کے بھی کاروان چلتے ہیں گرمیوں اور سردیوں میں جہاں جہاں تجارت کا رخ بنتا تھا راستے ہموار ہوتے تھے آسان ہوتے تھے تو ان کا کاروباری ایک لنک ہے ان کی عمر ہوتی ہے اڑتیس سال ادھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانچ سو اکہتر عصوی میں پیدا ہوئے تھے ان سے دو سال بڑے ہیں چالیس سال کے ہوتے ہیں اعلان نبوت فرما دیتے ہیں آپ علیہ السلاة والسلام پہلی وہی ہے اکرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علک اکرع وربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان ما لم یعلم یہ اترتی ہے آپ بیان کرتے ہیں روح زمین پہ یہ پہلے فرد پہلے شخص ان کا پہلا عزاز رتبہ اور مرتبہ ہے کہ جنہوں نے بغیر کسی استفسار کے چونکے چنانچہ اگرچہ مگرچے کوئی ہیلا بہانہ ہیلو حجت پیش کرنے کی بجائے اس دعوت کو قبول کیا اور اول المؤمنین پیغمبر کے بعد ٹھہرے یہ رتبہ مقدر سے ملا کرتا ہے ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا کوئی بھی ادارہ شروع ہوتا ہے تو کسی ایک کو یہ عزاز ہوتا ہے کہ وہ اس کا پہلا سٹوڈنٹ ہوتا ہے اللہ رب العزت نے اس شرف سے نوازا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام عبدالکعبہ سے بدل کے عبداللہ رکھ دیا اور لکب صدیق ملا کنیت ابو بکر ملی تو میں یہ آج نام صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جو اپنے اصلاف ہوں بڑے ہوں ان کا تعارف اپنے بچوں کو اولادوں کو انسان دے کے جاتا ہے اور یہ تعارف ہمارے ایمان کا حصہ ہے یقین کا حصہ ہے اتقان کا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے نام عبداللہ ہے بہت کم لوگ اس کو جانتے ہیں عبدالکعبہ سے بدلہ ہے اور یہ نام خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے عبداللہ اور کنیت ہے ابو بکر ان کے والد کی کنیت ہے ابو کحافہ تو اس ہستی کو کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے ابن ابی کحافہ بھی سہی البخاری میں جب غزوہِ اہد ستر لاشے گرے اور بظاہر مسلمانوں کے سامنے شکست آئی جبلِ رومات پہ چڑھ کے ابو سفیان نے جو پکارا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا اور اس نے آواز دی کہ شہادت پا گئے ہیں تو آواز دے کے کہا حَلْفِكُمْ مُحَمَّدُ اس لشکر میں محمد موجود ہے تو اس کے من میں تھا کہ میں نے اپنے ستر لوگوں کا بدلہ لے لیا جب جواب نہیں ملا ڈیٹیل ہے کہ جواب کیوں نہیں آیا موجود ہے اس پہ ہم بات کر چکے ہیں لیکن اس نے جو دوسرا نام پکارا تھا حَلْفِكُمْ عِبْنُ عَبِيْ قَحَافَ کیا ابو قحافہ کا بیٹا آپ میں موجود ہے تو ابن ابی قحافہ جو ہے یہ بھی کنیت ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپ کی طرف سے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کی کنیت ابو القاسم ہے بیٹے کی طرف سے تو ان کے بیٹے کی طرف سے ان کی کنیت ابو بکر ہے یہ نام اپنے بچوں کو سینے پر لکھ کے دنیا سے جائیے گا اللہ رب العزت نے اس ہستی کو جو پروٹوکول دیا ہے شاید کائنات میں کسی کو نہ ملاو امت میں سے باقی رہ گی کہ لوگ مخالف کیوں ہیں انشاءاللہ قدم قدم پہ چیزیں آتی جائیں گی یہ اولویت کوئی چھین نہیں سکا نہ لفظوں میں نہ حقیقت میں نہ ریال میں نہ واقعے میں اب یہ ہستی تجارت بھی کرتی ہے آغاز اور پیدیش میں ذکر کر چکا وفات کا میں تھوڑا سا ذکر کر دوں آج کی تاریخ بائس جمعدہ الثانیہ ان کی وفات اور رہلت کا دن ہے خیر یہ ہستی ہے کیا میں پہلے ان کے کچھ امتیازات احباب کی نظر کرنے لگا ہوں ہر لفظ بلکہ ہر جملہ ایک مکمل کتاب ہے اس کے اوپر لکھا جا سکتا ہے پڑھا جا سکتا ہے بیان کیا جا سکتا ہے احباب کی نظر کرتا ہوں سنیے گا امتیازات میں پہلا امتیاز مؤمن اول روح زمین پہ اس پہ بے شک ایک بک لکھی ہے تو ہزار صفحے سے اوپر خوبیوں خصائص اور کام اور کارناموں کے ساتھ یہ کتاب اور تھی سے سامنے آ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ موتدل ہو ریسرچ سکالر ہو اور ڈنڈی مارنے والا نہیں ہو محبے رسول و آل رسول جتنی محبت اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے کی ہے شاید ہی کسی کے نصیبے میں آئی ہو مگر ہم باوفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی تھی یہ ان کو ایک ٹائٹل ملا ہے کہ میرے پیغمبر کے سفر کے بھی یار ہیں حضر کے بھی یار ہیں لکھیئے اس پہ جتنا مواد مویسر ہے میرے پیغمبر کے جتنے بھی سفر ہیں جہاں جہاں بھی گئے ہیں ایون کے سٹی ایریا میں بھی گئے ہیں تھوڑا سا باہر نکلے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہر انسان کے ساتھ اللہ نے کراماً کاتبین رکھے ہیں تو میرے نبی کے ساتھ دو یار ہوتے تھے جہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر و امرو تالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علا احد ومعہ ابو بکر و امرو یہ آپ کو کسرت کے ساتھ ملے گا تو میرے نبی کے یار سفر یار حضر بھی یار غار بھی اور یار مزار بھی اس لئے ہم نے آج کے انوان کو آج کے جمعے کو انوان دیا ہے کہ صدیوں کی صداقت اور وفا کوئی ایک دن کی بات نہیں چودہ سو اٹھاون برس صدیوں کی صداقت اور وفا کا خلاصہ ابو بکر عبداللہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وفا اور یہ رفاقت آج بھی ہے جو حج عمرے پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ساتھ جو ہستیاں لیٹی ہیں ان میں سر فہرست یہ جناب ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح پیکر صدق و وفا سچائی اور وفا کا پیکر سالار صحابہ غازی و مجاہد امیر المجاہدین فاتح ارتداد فاتح منکرین زکاة فاتح منکرین ختم نبوت یہ سارے ٹائٹل ہیں اس ہستی کے وارث مسلح رسالت فی حیات ہی وابادہ ممات ہی میری نبی کی زندگی میں ایک مسلح پہ کبھی دو امام نہیں کھڑے ہوئے آپ نے دیکھے ہوں گے میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسلح میں بائیں طرف ہیں یہ پیچھے ہٹنے لگے امامت کروا رہے تھے محبوب بیٹھے ہوئے اور انہیں دائیں طرف اپنے ہی مسلح پہ کھڑا کر کے میرے پیمبر نے اپنی موجودگی میں بتایا کہ اگر کوئی میرا وارث ہے تو جناب ابو بکر اگر اس مسلح کا کوئی حق دار ہے بلا فصل بلا فاصلہ کوئی فاصلہ نہیں یہ مصطفیٰ علیہ السلام ساتھ میں جناب صدیق ہیں ان کو اور سترہ نمازوں کے امام آلِ رسول کے امام آپ کا کیا خیال ہے آلِ رسول مسجد نبوی سے ہٹکے کہیں نماز پڑھتا تھے سترہ نمازیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں امام ہیں آلِ رسول کے امام ہیں صحابہ اکرام کے امام ہیں جناب عمر کے امام ہیں جناب عثمان کے امام ہیں جناب علی عیدر کررار کے امام ہیں ایک ایک ہستی کے جنہوں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا تھا رضی اللہ عنہم اجمعین حضرات یہ ٹائٹل ملنے کے بعد امیر المومنین ہے جانشین سید المرسلین ہے افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل ہیں خلیفہ اول اور بلا فصل ہیں ایک اور شرف کسی بھی صحابی کو قیامت تک یہ کسی انسان کو میسر نہیں ہوگا کہ جن کے باپ بھی مسلمان یہ ابن ابی قحافہ وہی ہے جو بوڑے بزرگ سفید بال لائے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ان کو کیوں لائے گئے ہم خود چل کے آ جاتے اور یہ اعزاز شاید کسی اور شخص کو یوں لفظوں میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملا ہو خود بھی صحابی والد بھی صحابی بیٹے بھی صحابی بیٹیاں بھی صحابی پوتے اور پوتیاں بھی صحابی نواسے اور نواسیاں بھی صحابی کوئی چھین نہ چاہے چھین نہیں سکے گا جلنا چاہے تو جلنے کی اجازت ہے اور دنیا جلتی ہے ویسے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے اس پہ خوش ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے اس حسطی کو اگر اعزاز دیا ہے تو ساتھ کس کا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مسلح رسول پہ جو بات ہوئی وہ ہم دیکھ چکے اب باتیں ہیں وفات کے بعد اصل کام شروع ہوتا ہے دنیا بولے گی کہ ان میں کیا تھا میں تفصیل بھی دوں گا انشاءاللہ اختصار بھی دوں گا دس ایسے کام تھے بلکہ میں آج شاید بارہ گنوں کہ جن کے اوپر اگر اس وقت تاریخ نے لکھا ہے یہ جملہ اگر صدی کے اکبر نہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلانے والا تو رب ہے کائنات کو لیکن بظاہر کسی کو ذریعہ اور وسیلہ بناتا ہے اس طرح کا امام قائد اس طرح کی سیادت اس طرح کی قیادت اور اس طرح کی سیاست اس کے بعد آج تلک صدیوں میں کسی سے نہیں ہو سکی ذرا چیک کیجئے سب سے پہلے چیک کرواتا ہوں گھر میں باپ فوت ہو جائے نا والی صاحب جب فوت ہوئے پانچوں بھائی اپنی اپنی رائے دینے لگے کہ قبر کہا ہونی چاہیے مجھے وہ منظر یاد آگیا لیکن میں پہلے ایک اور اتنا بڑا ایشو تھا جسے آج تک امت حل نہیں کر سکی اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پل جھپکتے حل کیا تھا اتنی بڑی اللہ نے قیادت اور سیادت کا لیڈر بنایا تھا یہ مدینہ میں نہیں تھے کبا کے قریب مقام سن پہ تھے یہ جملہ اپنے بچوں کو دلوں میں اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھئے گا اس قدر سیادت اور قیادت کی قائدانہ صلاحیت ہے مقام سن پہ ہے پتہ چلا ہے محبوب وفات پا گئے ہیں خبر ملی ہے گھوڑے کی ننگی پیٹ پہ چڑھ کے مدینہ میں اترے ہیں اور اپنی بیٹی سے اجازت لیے گھر میں آنے کی اجازت لے کے جب اندر داخل ہوئے ہیں تو میرے اور آپ کے مرشد علیہ السلام کے چہرے پہ کپڑا دیا جا چکا ہے باقی جو منظر ہے وہ آپ کو ذہن میں خود بخود آ جانا چاہیے کہ یہ صرف دلوں کی محبت نہیں ایمان کی محبت کا پیکر تھا جو آج لیٹا ہوا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چہرے سے کپڑا اٹھا کے جو دیکھنا تھا حکیم الامت کو کائنات کی حکمتوں میں پلے ہوئے شاگرد اول نے محبوب کے جسم اتھر کو نبزوں کو دیکھ کے وفات پا گئے ہیں ماتھے پہ بوسا دیا اور ایک جملہ بولا تھا تِبْتَ حَيَّمْ وَمَيِّتَا فیصلے کر دیئے محبوب میں نے زندگی میں بھی آپ سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی نہیں دیکھا اور وفات کی حالت میں اس سے بڑھ کے پاکیزہ کوئی نہیں دیکھا حضراتیسی کے ساتھ حوصلہ جزم عظم سبر استقامت حق حقیقت اعلان پر چار کتنے ٹائٹل ہیں جو دوں یہاں پہ لیکن وقت مختصر ہے مسجد نبوی میں آتے ہیں اس قدر پریشانی ہے جب دلوں کا محبوب اٹھ جائے نا اور خبر ہو کہ کئی دن سے بیمار ہیں غنودگی میں ہیں بہوشی کے عالم میں ہیں نماز میں نہیں آئے دکھ تو ہوتا ہے جس سے ہمارا تعلق ہے نا ایک جمعہ آگے پیچھے ہو جائے نا تو پریشانی ہونے لگتی ہے سترہ نمازیں رہ گئی تھی اللہ اکبر خبر مل گئی ہے وفات جب آئے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے ہیں تلوار ننگی کی ہوئی ہے اور کہا سنو اگر کسی نے کہا کہ مرشد محبوب پیمبر فوت ہو گئے ہیں سر تن سے جدا کر دوں گا جورت کوئی نہ کرے وہ حق کہیں اور حق کو کبھی موت نہیں آتی حق بھی کبھی مرا یہ نہیں ہو سکتا جناب ابو کر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر کے پروٹوکول کو سٹیٹس کو نہیں دیکھا کہ کوئی مجھے دعوت دے گا تو پھر میں آؤں گا پھر میں خطاب کروں گا بیان کروں گا موقع کو بھمپا آئے ممبر پہ کھڑے ہوئے انتہائی مختصر خطبہ دیا اور جملے کہے انہو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قدمات اس سے پہلے جو تمہید تھی کمال تھی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حیون قیوں میں زندہ ہے اور اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھ کے عبادت کرتا تھا تو سن لے میں دیکھ کے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے یہ کہنے کے بعد جو انہوں نے استدلال کیا تھا وہ کتاب اللہ سے کیا تھا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُون اَفَإِمَّات مَيِّت اور مَات کا لفظ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پڑھ کے جب خطبہ دیا عمر جیسی جرار ہستی کی تلوار بھی گر گئی خود بھی گشی کھا کے گر گئے کہ میرے محبوب اس دنیا سے چلے اور اس کے بعد امت مجتمع ہو گئی یہ پہلا اختلافی میٹر تھا جس کے اوپر مسجدِ نبوی پورا مدینہِ منورہ سوہ لاکھ سے زیادہ میرے پیمبر کے اصحاب نے یہ فیصلہ لے لیا کہ جنابِ صدیقِ اکبر کی بات برحق ہے صحیح ہے اور سچ ہے محمد الرسول صلی اللہ وفات پا گئے اس مسئلے کو تو آج تک آپ اور میں نہیں یل کر سکے جو مدینہ میں رہے کہ اس ہستی نے سلیوٹ کرتنا بنتا ہے اس ہستی کو امت کو اکٹھا کرنے والی موقع کو بھاپنے والی آپ کو پتا ہے ایک ہی مذہب ایک ہی مسلک اور ایک ہی گروہ کے دو لوگ حیاتی اور مماتی میں بٹھ کے ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مقصد آگ پہ تیل ڈالنا نہیں صرف حقیقت دکھانا ہے کہ یہ ایشو اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنی امدگی سے پانچ منٹ کے اندر سنبھالا تکفین تجہیز تیاریاں ہونے لگی آگلا بڑا اہم ایشو تھا اور یہ ایشو جب میرے گھر میں اٹھا تو پتا چلا کسی گھر میں میت آتی ہے نا لاش آتی ہے تو جو بزرگ کبھی بھی واقف نہیں بنے ہوتے پینڈ ڈالے اٹھ کے آ جان دینے پہ ہمیں پنجاس سال ہو گئے اور شہر آیا بابا جی انہوں اسی پینڈ کھڑنا ہے گاؤں میں لے کے جانا ہے وہاں ان کے بڑے وڈیرے ہیں یہاں کون ہے یہاں انہیں کوئی نہیں اولاد کہتی ہے کہ ہم یہاں رہتے ہیں تو باپ یہاں پہ رہے بین بھائی آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی دکھ سکھ میں نہیں پوچھا ہوتا وہاں لے جائے پوری دنیا کا ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ محبوب کی میت مبارک جسد اطحر میری زمین کو عزاز ملے کہ آپ وہاں دفنو کیا خیال ہے سوچیئے ذرا محبت میں تصور کی اس دنیا میں جائیے اور اگر کچھ نہیں تو نو بیویاں تو تھی نا زندہ تھی اس وقت ہر بیوی یہ کہہ رہی تھی سوچ رہی تھی من میں تھا کہ اگر انہیں جگہ ملنی ہے تو میرا فلان پروٹوکول ہے فلان عزاز ہے میرا رتبہ پہلے ہے میری شان زیادہ ہے تو لہٰذا میرے ہاں ان کو دفنونا چاہئے حضرات جب میں میں اور توں تو شروع ہوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہیں سنت رسول اللہ میت رسول اللہ زبان رسول اللہ وہی جو اللہ کی طرف سے آتی تھی اور آپ بولتے تھے محمد رسول سلم کا بیان سنا کے امت کو اکٹھا رکھا کہا میرے ان قانون محمد رسول سلم سے سنا کہ پیمبر جہاں فوت ہوتا ہے وہیں پہ دفن ہوتا ہے حضرات دوسرا بڑا ایشو کتاب و سنت کے ساتھ ہکٹھا کیا اور آپ کو علم ہونا چاہئے اگلا مسئلہ بن گیا کہ قبر کس ڈیزائن کی ہونی چاہئے لہد ہو یا شک ہو سیدھی یا سائیڈ پہ مدینے میں دونوں طرح کی بنتی ہے کہا جو پہلے آجا بسم اللہ لہد والے پہلے آئے قبر تیار ہوئی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو اعتراض اٹھتا ہے نا کہ جناب نہلاتے وقت یہ کہاں تھے یاد رہے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں اگر ساری دنیا ایک طرف ہو گھر میں اکٹھی ہوئی ہو بیوی فوت ہو گئی ہے تو پہلا حق نہلانے کا شوہر کا ہے اور ہمارے ہاں یہاں فتوہ کیا ہوتا ہے نہیں جی یہ دیکھے گا بھی نہیں چیرہ بھی نہیں دیکھے گا چار پائی کو کندہ بھی نہیں دے گا قبر میں نہیں اتارے گا اور میرے مرشد جہان دفنے اسی جگہ فرمایا تھا اسی گھر میں فرمایا تھا اسی حجرے میں کہا تھا مازرہ کی لو مٹی قبلی لغسلتو کی ثم کفنتو کی ثم سلیتو علی کی ثم دفنتو کی اے میری محبوب اہلیہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں سردرد اگر تکلیف ہے موت آگئی تو یہ چھوٹے عزاز کی بات ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تجھے گھسل دوں پیغمبر مزا میں بھی کبھی غلط نہیں بولتے ان کا مزا بھی شریعت ہوتی ہے کیا فیصلہ دیا ہاتھوں سے گھسل دوں اپنے ہاتھوں سے کفن دوں خود جنازہ پڑھاؤں اپنے ہاتھوں سے کبر میں اتاروں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حجرے میں جس کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا تھا ما بین بیٹی و منبری روزت من ریاد الجنہ روح زمین پہ اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے تو میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان حجرے کے درمیان اسی جنت کے ٹکڑے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا تیسرا مسئلہ جو بن چکا تھا کس نے سنبھالا اور کمال دنائی کے ساتھ وہ یہ تھا کہ آپ کے بعد کمانڈ کون سنبھالے کہ عادت کون کرے خیر کہنے والوں کے تو جتنے مو اتنی باتیں ہیں تب بھی ایسے ہی تھا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بڑے بڑے قبائلی نظام کے بدھ توڑ دیئے تھے جو ہی آپ اس دنیا سے گئے تو ہر کلنے لگا کہ سردار میں سردار میں سردار عوس والے اپنی جگہ خزرج والے اپنی جگہ مہاجرین اپنی جگہ انسار اپنی جگہ لیکن کوئی ایک ہی فرد ہوتا ہے جو پورے ٹبر کو سنبھال کے رکھتا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کوئی لوگوں کو شگردوں کو اداروں کو قوموں کو لوگوں کو اپنی اپنی بولیاں بولی جا رہی تھی اللہ جزا دے ادھر تدفین تکفین تجہیز کے لئے یہ بھی میں بات کہہ دوں کہا جاتا ہے جو جن کو درد تھا پیار تھا وہ تو زہر ہے محمد و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس وقت رشتے میں قریب ترین لوگ تھے سب نے تو وہاں نہیں نہلانا تھا جب والی صاحب کو نہلانے لگے تو پتہ نہیں کتنے لوگوں کی تمنا تھی کہ ہمیں بھی ساتھ لیکن ہمیں فیصلہ لینا پڑا موقع پہ فیصلہ لینا پڑا اگر میں میری پوری تمنا تھی کہ میں خود نہلاؤں لیکن دیکھ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی بھی ہے بھانجے بھی ہے بھتیجے بھی ہے بچے بھی ہے تو خود پیچھے رہ کے ان کو آگے کیا یہ بڑا پن تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں آگے کیا اور جو معاملہ باہر فضاء بن رہی تھی لاوہ پھٹنے والا تھا اسے سنبھالا بنی سقیفہ کے اندر سقیفہ بنی سعید کے اندر جا کے اور کمال دنائی کے ساتھ منا امیر ومنکم امیر سے ہٹ کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فیصلہ سنا کے قریش کی سیادت اور قیادت سامنے رکھتے ہوئے امت کو متفق رکھا اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح پہ سترہ نمازوں کا فیصلہ آپ کی معیت کا فیصلہ دلائل اور بیانات اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں پھر دوں گا یہ تیسرا بڑا سیاسی عدم استحقام جو بپا ہونے چلا تھا اس کو کنٹرول کیا جی اس کے بعد چلی یہ چوتھی طرف آپ علیہ السلام کے اس صحابی نے جو عظیم کام کیا ہے سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق جب یہ تین کام ہوگے تو چوتھا کام یہ تھا کہ اس اختلاف کے اندر حالات جو بگڑے ہیں کیسے کبر کیا جائے بیرونی اور اندرونی ان بیرونی اور اندرونی معاملات میں جو انتشار کی فضا تھی اسے متحد کیا مثال دیتا ہوں فیصلہ کیا لینا ہے کرنا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے خبر ملتی ہے تو آپ نے ایک لشکر جناب اسامہ کی قیادت میں روم کی طرف روانہ کیا یہ راستہ میں سے واپس آگیا ہے اب یہاں چھوٹے چھوٹے مسئلے ایشوز ہوتے ہیں کیا کیا جائے کیسے کیا جائے اس فضا کے اندر ذرا محسوس کیجئے گا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ یار ضرورت کیا ہے جس کے لیے کلمہ پڑا تھا وہ تو رانی دیگر مسائل بننے لگے ارتداد آنے لگا چار سے پانچ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کی دکان کے سامنے آپ کا بہت بڑا ہوتل ہو نانچنے کی ریڑی لگ جائے تو وہ بھی دکھنے لگتی ہے نبوت اور نبوت کے مقابلے میں نبوت کوئی بات نہیں اگر یہ فوت ہو گئے تو ادھر آ جاؤ مارکیٹ ہے یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں تھا معاملہ ختم نبوت کا یہ کوئی معمولی کیس نہیں تھا حضرات سمجھئے کس نے بھمپا امت کے سب سے کریم اور نرم تریم انسان اور مالی طور پہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس وقت فنانشلی جو مسائل آ رہے تھے اور اکنامیکلی بالکل جیسے مارکیٹ بیٹھتی ہے مدینہ جو اروج پہ جا رہا تھا بالکل دھڑام سے نیچے بیٹھ گیا تھا بیت المال ختم کوئی ایک روپیہ جمع نہیں کروایا جائے گا کوئی زکاة نہیں دی جائے گی کوئی ایمانی معاونت نہیں ہوگی مالی معاونت نہیں ہوگی افراد کی معاونت نہیں ہوگی لوگ کٹنے لگے پیچھے ہٹنے لگے مدینہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ سمٹ کے جتنی مسجد نبوی یہ اتنا رہ گیا ہے اب ان آلات میں کیا کیا جائے حضرات یہاں فیصلہ دیتا ہوں سب سے پہلے بہت بڑا ایشو اٹھا اور روم تک خبر نکلی فارس تک خبر گئی ان لوگوں نے اپنا پریشر ڈالا کہ ان کے لشکر اب وہ واپس ہونے لگے ہیں لہٰذا اندرونی خلف شہر بڑھنے لگائے ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا اٹیک چڑھائی کر دو یہاں سیاسی بصیرت کام آئی ایمانی جورت کام آئی اور جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ لیا لشکر اسامہ روانہ کیا جائے گا جتنے ماہرین تھے اس وقت دیکھ رہے تھے صورتحال کو ان سب نے کہا کہ نہیں اس وقت جو اندرونی خلف شہر ہے وزارت داخلہ مشورہ دے رہی ہے کہ اپنے دل کے اندر سے خون زیادہ بہر نہ نکالا جائے مشکل وقت میں جیسے خون واپس لوٹ آتا ہے تو اسے یہی رہنے دیا جائے ہم یہاں رہ کے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے یہاں جناب ابو بکر صدیق کا جملہ سنیے فرمایا تھا فرمایا تھا لوگوں سنو اگر مدینے پہ جنگلوں کے درندے نکلیں مدینہ والوں کی تکہ بوٹیاں کر کے رکھ دیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں آسمان سے پرندے اتر آئیں اور ان کا ایک ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ نوچ جائیں پھر بھی میں ابو بکر اس لشکر کو نہیں روکوں گا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا حضرات یہ جرت یہ غیرت یہ ایمان یہ جہاد یہ تڑپ یہ لگن اور یہ لگاؤ اس چیز کو جس انداز میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کی نزاکت کو بھاپ کے دیکھا ہے شاید کوئی مائی کا لال دوبارہ پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا اس لیے تاریخ نے لکھا اگر تب صدیق نہ ہوتے تو آج دین کی وہ پہلی شکل نہ ہوتی اللہ رب العزت نے یہ فرد پیدا کر کے کمال کروایا اسی طرح جو نیکسٹ معاملہ بنا تھا اس دلیرانہ فیصلے کے بعد اکنامکلی نظر ڈالی جناب ابو کر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کام ان کے خلاف لڑیں گے جو نظام معیشت کو گرائے معاش کو گرائے اسلامی سیٹ اپ کو اور رکن زکاة پہ بات کرے گا ابو بکر اس کے خلاف سٹینڈ لے گا سٹینڈ لیا جائے گا حضرت عمر جیسے بھی دبنگ لوگ کہنے لگے فرمانے لگے جملہ سنیے ہم ان سے لڑیں گے جو کلمہ پڑھتے ہیں آج یہ کتنا ہے رواداری کے نام پہ وہ جی کم مز کم کلمہ تو پڑھتے ہیں کلمہ داخلہ ہے یہ ایڈمیشن ہے ایڈمیشن کا فارم بھر کے آگر کوئی بندہ فیس نہیں دیتا یونیورسٹی فارق کر دیتی ہے کالج فارق کر دیتے ہیں ادارے فارق کر دیتے ہیں اللہ نے ایک رکھا ہے کیوں بھاگ رہی ہے ایف بی چاروں طرف ایک نظام ایک سسٹم ہے شریعت کا ہے آسمان کا ہے جس نے دنیا بنائی ہے جس نے پیٹ لگایا ہے اس نے بتایا ہے کہ اڑھائی پرسنٹ جو ہے امیر کے پیسوں سے لے کے غریب کو دیا جائے گا تاکہ اس کا بھی چولا جلے یہ کون ہوتے ہیں نہیں دینے والے کہا آلات خراب ہے نہ لڑے کہا ہم لڑیں گے اور سن لو یہ جرت مندانہ فیصلہ تھا حضرت عمر کو اور قوم کو میسج دے دیا وہ بکری بکری تو دور کی بات ہے بکری کے گلے میں بندی ہوئی رسی جو زکاة میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال میں آتی تھی اگر اس سے بھی کسی نے روکا یا منع کیا صدیق لڑے گا اس لیے دکھتا ہے صدیق اس لیے پریشانی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وفات کا میٹر حل ہوا تدفین کا میٹر حل ہوا سیاسی عدم استحکام ختم ہوا لشکرِ اسامہ روانہ کر کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو خبر دے دی کہ ہمارا تمہارے ساتھ وہی طریقہ ہے جو منحاجِ نبوت تھا جو طریقہ ہے محمد تھا صلی اللہ ہم اس سے ہٹے نہیں ہیں پیچھے نہیں ہٹے ایک انچ کے لیے بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اندر کا میٹر حل کیا کتنا بڑا مسئلہ تھا اور اسے حل کرنے کے بعد یہ جو سٹینڈ لیا گیا منکرینِ زکاة کے خلاف اس پہ آٹھویں نمبر پہ ذرا سنیئے ایک اور مسئلہ کھڑا ہوگی ہمیں ڈیٹیل آج وقت رہا تو انشاءاللہ دوں گا نہیں تو اگلے ملاقات میں ایک ایک چیز کی تفصیل آئے گی کہ آپ سے دنیا پریشان کیوں ہے آپ کو تو گئے ہوئے صدیان بیٹ گئی ہیں جفا و وفا کا سلسلہ جاری کیوں ہے لیکن انشاءاللہ دنیا دیکھے گی سنے گی ٹیبل ٹاک کریں ان سے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا سجا نامی عورت نے کیا مسیلمہ کذاب نے کیا دیگر لوگ کھڑے ہوئے کیا کیا ابو بکر کہا نو ٹیبل ٹاک نکلو حفاظ بھی نکلیں کاری بھی نکلیں استاز بھی نکلیں شاگرد بھی نکلیں تفصیل آئے گی ایک حافظ تیار کرتے ہوئے کسی ادارے میں ایک حافظ تیار ہو جاتا ہے وہ ہمیں فنکشن پہ بلاتے ہیں آمین پہ سر جی آئیں آ کر کے اس علاقے میں ایک بچہ حافظ ہو گئی ہے سالو کی محنت لگتی ہے دل کا خون لگتا ہے ریاضت لگتی ہے پھر جا کر کے یہ پارے حفظ ہوتے ہیں اور ان کا فہم ملتا ہے ایک نہیں سات سو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عقیدے کی نظر کیے گئے شہادتیں پیش کی گئیں بارہ سو دیگر صحابہ یہ شہادتیں پیش کر کے جنابِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو اُس نجس چیز سے اور عقیدے سے دھو ڈالا کہ جو سٹینڈ لے کر کے امت کو گمراہ کرنے چلا تھا اور نومے نمبر پہ پھر کفر نے جہاں سر اٹھایا صدیق وہاں پہنچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرق نے سر اٹھایا صدیق وہاں پایا گیا لوگوں ارتداد نے سر اٹھایا نفاق نے سر اٹھایا یہود و نصارہ نے سر اٹھایا عالمِ کفر نے جہاں جہاں سر اٹھایا صدیق وہیں کھڑا تھا بڑے حیران تھے کہ یہ کہاں پہنچ جاتا ہے کیسے آ جاتا ہے چند لوگ بھیج کے حیبت دب دبا اور روب قائم کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمن کل بھی پریشان تھا دشمن آج بھی پریشان ہے وگرنہ صدیق کا کوئی اور تو جرم نہیں ہے ہاں یہ کرنے کے بعد سرزمین اتہامہ گوا ہے صدیق آئے تھے حجاز گوا ہے جنابِ صدیق آئے تھے نجد گوا ہے جنابِ صدیق آئے تھے یمن کا چپا چپا گوا ہے کہ کچھ صدیق تھا عروض گوا ہے بہرین گوا ہے شام گوا ہے عراق گوا ہے ایران گوا ہے ان کی بستیاں اور قصبے اور شہر نام لوں گا تفصیل دوں گا انشاءاللہ ایمان والوں کا ایمان بڑھے گا یقین والوں کا اتقان بڑھے گا اور اگر کسی کے دل میں ان کے لیے بلا وجہ نفرت ہے اور سوچ سمجھ کے اعتدال اور عدل کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو یقیناً اس کی سوچ بدلے گی اور اگر کوئی مزید دلدل میں جانا چاہتا ہے تو اس کے اپنے نصیبے کی بات ہے ہاں دسویں نمبر پر ایک اور چیز امامت کے عادت سیادت سیاست علام من حاج النبوہ باکہ جو انمیٹ نقوش چھوڑے ہیں اس کے بعد کسی اور کے حصے میں نہیں آئے گیارویں نمبر پر یہ بیرونی معاملات ہی نہیں تھے امت کی تعلیم بھی جاری ہے تعلم بھی جاری ہے نصاب بھی جاری ہے تربیت بھی جاری ہے حفظ قرآن بھی ہے حفاظت قرآن بھی ہے اور آپ دنگ رہ جائیں گے جو آپ سے زندگی میں شاید ایک دفعہ پورا نہ پڑھا گیا ہو اس پورے کے پورے کو جمع بھی کیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور یہ سارا کچھ کتنی دیر میں کیا ہے صرف ستائیس ماہ دس دن میں دو سال تین ماہ دس دن میں پھر کہہ رہا ہوں دو سال تین ماہ دس دن بڑی ایکسپرٹ ٹیم لے کے دنیا بھر کے پیسے لے کے ادھار لے کے میرے قائد عظم کے بعد آنے والے سب سے بڑے جن پہ امید تھی قائد نے بھی چار سالوں کے بعد ہاتھ اٹھا دی یہاں کیا ہے ہر طرف کی مخالفت بدترین صورتحال اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اس صدیق اکبر نے ناکونچنے چبوانا ایسے ہی بات نہیں اگر کسی نے چبوائے ہیں تو یہی ہستی تھی بارویں چیز خلافت راشدہ کے مضبوط نظم و نسک اعلیٰ دستور و منشور کے ساتھ قیامت تک مومنین کے سینوں کے لیے سرور اور معاندین حق کے لیے شرور و فطور کا وافر سامان کو مہیا کر کے گیا ہے تو وہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا سا بیک پہ جاتا ہوں جو باقی ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں آج ایک سین دیکھتے ہیں لشکر اسامہ کیا ہے اندرونی معاملات تو ہو گئے بیرون کو کبر کرنے کے لیے ابھی کتاب اللہ کی میں نے آیات نہیں پڑی آغاز نہیں پڑا ابھی میں نے مکی زندگی ہجرت کی راہوں کا تذکرہ نہیں کیا صرف اوورال کہ یہ ہستی تھی کیا اور آج کے دن جو اس دنیا سے گئی آج تلک دنیا نہیں بھول پائی اپنے اور بیگانوں کو یہ یاد ہے تو رومیوں کی سرکوبی کے لیے جس لشکر کو آپ نے حیات کے آخری دنوں میں روانہ فرمایا تھا اس کی وفات کی خبر ملنے پہ جب لوٹا تو دوبارہ اصحاب سے مشورہ کیا سب نے روکا انہوں نے وہی کہا جو میں پہلے بیان کر چکا ربی السانی رسول اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب گئے ربی الاول میں ابھی ایک مہینہ گزرائے ربی السانی میں وفات کے ایک ماہ بعد یہ لشکر اپنی مہم پہ دوبارہ روانہ کر دیا گیا ہے روانہ کرنے والے کہونے صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کیا یہ لشکر مدائن تک گیا مدائن سے ہوتا ہوا اردن سے موجودہ جو ہے شام تلک گیا اسلام پھیلتا گیا امت مسلمہ کا بول بالا ہوتا گیا اور رومیوں نے جو جنگ موتا میں جو کچھ کیا تھا اس کا انتقام لیا منافقین مرتدین اور کفار پہ حیبت اور دھاک بٹھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے نے اس دور خلافت نے اب آئیے ذرا مرتدین کی طرف یہ سن گیرہ ہجری ہے مرتدین کے خلاف آپ کھڑے ہو گئے صرف کھڑے نہیں ہوئے مضمت نہیں کی صرف ایک بیان نہیں دیا قرارداد پاس نہیں کی بلکہ کیا کیا قبیلہ تیہ بگڑ گیا عصد بگڑ گیا غطفان بگڑ گیا حوازن بگڑ گیا چوتھا قبیلہ بنو عصد یہ بھی اس وقت بگڑا ہوا ہے یہ بنو سلیم ہے بنو زبیان ہے بنو عمیس ہے عبرک ہے یہ زلقصہ ہے یمامہ والے ہیں یمن والے ہیں ان سارے علاقوں کے ایک ایک چپے کی زمین گواہ ہے صدیق آیا تھا گیارہ ہجری یا گیارہ کمانڈر مقرر کر دیئے گا گیارہ ہجری گیارہ کمانڈر اور ان کمانڈروں کے گیارہ دستے گیارہ لشکر مرتدین کے خلاف روانہ کر دیئے گے برسر پیکار ہیں تاریخ کے سینے پر رکم ہے اور نام سن لیجئے کہیں بھول ہو تو اس کو درست کر لیجئے سیدنا خالد ابن و ولید پہلے کمانڈر ہیں دوسرے ابو جحل کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ ہیں تیسرے شرحبیل ابن حسنہ ہیں چوتھے مہاجر بن ابی امیہ ہے پانچ میں حزیفہ بن موسن ہے چھٹے عرفجہ بن حرمتہ ہیں ساتھ میں سوید ابن مکرن ہے آٹھ میں علا ابن حضرمی ہیں نو ترہفہ بن حاجر ہیں اور دس میں عمر ابن الاس ہیں گیارہ میں خالد ابن سعید ہیں ان گیارہ کمانڈروں کی شجاعت اور سیدنا نمان ابن مکرن اور ان کے ساتھیوں کی والیانہ شہادت آج بھی تاریخ نہیں بھولی کہ صدیق نے کسی کو روانہ کیا تھا اور صدیق کے کمانڈر یہاں آئے تھے اور مرتدین کو ان کے انجام تک پہنچایا تھا ایک اور پہلو بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے معیشت اور معاش نظامیں زکاة کے خلاف جو سلسلے ہوئے جن جن علاقے کے سرداروں نے کہا ہم زکاة نہیں بھیجیں گے انہوں نے صرف ایک میسیج دیا تھا ایک بات یاد رکھی ہے وہ پہلا خطبہ تھا تم میں جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے اگر وہ ظالم ہے اور جو تم میں سے کمزور ہے مظلوم ہے تو میرے لئے طاقتور ہے مظلوم کو جب تک حق دلا کے طاقت والا نہ کر دوں اور ظالم سے جب تک حق چھین کے مظلوم کو دے کے اس کو کمزور نہ کر دوں ابو بکر نہ کہنا یہ میرا کام ہے اتنا سا خطبہ تھا خیر باقی تو جو کچھ ہے بیان آپ سن چکے ہیں ایک رسی بھی لوں گا اور دنیا کو بتایا صدیق آیا تھا یہاں پہ رہتی دنیا تک مالک بن نویرہ تمیمی یہ جو تمیمی کہتا تھا کہ میں نے نہیں دینی سر فیرس تھا ان کا سرگنہ تھا اس کے جو حالات ہوئے وہ تاریخ میں رقم ہیں اب ذرا منکرین ختم نبوت ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں اس میں میں ذرا دکھانا چاہتا ہوں سین تفصیل کبھی ہو تو آپ پڑھئیے گا سجانہمی عورت کا دعویہ نبوت ہے لشکر صدیق کی یلغار ہے اس ٹولے کی بدترین ناکامی ہے حتیٰ کہ یمن کی طرف فرار ہوئے اور یہ ٹولہ بھی بکھرا پیچھا کیا ان کا پورا کہ عقیدہ ختم نبوت کوئی معمولی چیز نہیں دوسرے نمبر پہ طلیحہ بن خویلد الاسدی اٹھا دعویہ نبوت کیا چشمہ نراغہ گواہ ہے شدید جنگ ہوئی اور میرے صدیق کے جتنے کمانڈر اور ساتھی ہیں وہاں پر پہنچے حتیٰ کہ وہ بھاگا شام کی طرف جا کر کے فرار ہوا شکست فاش ہوئی پھر توبہ کر کے رجوع کر کے اسلام قبول کیا تاریخ کو یاد ہے کہ کمانڈر سیدن خالد ابن ولید طلیحہ اسدی کے خلاف آئے تھے اور عقیدہ ختم نبوت کا پرچار اور حق کا بول بالا ہوا تھا تیسرے نمبر پہ مسیلمہ کذاب کہنا بڑا آسان ہے اس بندے نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملاقات کی آیا اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کے چکر میں رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعویٰ کر بیٹھا چالیس ہزار کا لشکر لے کے آیا جناب سدی کے اکبر نے سیدنا اکرمہ سیدنا شرحبیل ابن حسنہ اور تیسرے کمانڈر خالد ابن ولید ان کو بھیجا اور یہ جس طرح کہر بن کے ٹوٹے تاریخ گواہ ہے اکیس ہزار منکرین ختم نبوت واصل جہنم ہوئے سات سو حفاظ اور بارہ سو صحابہ شہادتوں کے نظرانے پیش کر کے دنیا کو بتایا کہ مسئلہ ختم نبوت یہ گفتار سے نہیں اس کا حل ہے تو تلوار سے ہے یہ تھا یقین یہ تھا اجماع اور یہ تھے جناب ابو بکر صدیق دکھتا تو ہے تکلیف تو ہوگی پریشانی تو ہوگی اور چوتھے نمبر پہ اسود علانسی نے بھی دعویٰ نبوت کیا یمن میں اس نے بیعت عام شروع کر دی عامل نجران پہ حملہ کر دیا اور عمر بن حضم کی جلاوطنی کر دی سنعا پہ بھی اس نے حملہ کر دیا عامل شہر شہر ابن بازان کو قتل کر دیا شہید کر دیا کمانڈر سیدن علی بن حضرمی کی قیادت میں لشکر جرار بھیجا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسود علانسی واصل جہنم ہوا یمن کے مقبوضہ علاقے واپس کیے گئے بہرین فتح ہوا اممان فتح ہوا فتح در فتح بتاتی چلی گئی کہ صدیق اکبر آئے تھے اور عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بن کے رہے تھے باقی انشاءاللہ زندگی رہی اگلی ملاقات میں تفصیل دوں گا کہ عراق پریشان کیوں ہے عیران پریشان کیوں ہے اور آج بھی عیرانیوں کو اس ہستی سے تکلیف کیا ہے اشارہ کر دیتا ہوں مشرق عراق و عیران کی فتحات کوئی دن یاد رکھنا یہ صرف اڑائی سال ہیں اڑائی سال بھی پورے نہیں دو سال تین ماہ دس دن ہیں اور یاد رکھنا اس میں اندرونی بیرونی سارے مسئلے مسائل ہیں کمانڈر سیدن خالد بن ولید لشکر کی تعداد ہے آٹھ ہزار عراق کے علاقے ہیرہ الجزیرہ کو فتح کرتے ہیں ایران کے فیرات کے مغربی کنارے پندرہ مار کے صدیق اکبر کے دور میں ہوتے ہیں ایک آدھا مارکہ نہیں پندرہ گنیئے گا اور یہ وہ جگہیں تھی جہاں بڑے سر بلند تھی ایرانی طاقتیں قوتیں فوجیں سپاہ ابھی حضرت عمر نہیں آئے رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ جب آئیں گے ایک اور کیفیت ہے صدیق اکبر ہیں یہ مارکہ اللہس ہے ایرانی مجوسی فوجوں کو شکست فاش ہوتی ہے فتح ہے اور یہ پچیس سفر سن بارہ ہجری ہے پچیس سفر دیکھتے چلے جائیے ٹھیک تین دن کے بعد بندہ ایک میچ کھیل کے نہ ٹوٹ جاتا ہے ریسٹ مانگتا ہے ایک کام کر لینا بندہ کہتے ہیں ٹھیک یہ مارکہ امغیشیہ ہوتا ہے فتح ہے اور یہ اٹھائیس سفر کو ہے بارہ ہجری کو تین دن کا فرق اس کے بعد مارکہ والجہ ہے اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے مارکہ ہیرہ ہے مو زور ساسانیوں پہ اللہ تعالیٰ نے لشکر صدیق کو فتح عطا فرمائی ہے اور پانچ میں نمبر پہ مدائن میں مارکہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیتے ہیں چھٹے نمبر پہ فتح امبار ہے ساتھ میں پہ اینو تمر میں فتح ہے اسی طرح یہ لشکر آٹھ میں نمبر پہ دومت الجندل پہنچ گیا ہے اور نومے نمبر پہ حسید میں پہنچا ہے دسوے نمبر پہ فتح خنافیس ہے اور گیاروے نمبر پہ فتح جو ہے وہ مسیخ ہے باروے نمبر پہ اس وقت یہ مارکہ ہو رہا ہے فراز کے اندر تیروے نمبر پہ جزیرہ میں چودوے نمبر پہ یہ مارکہ ہو رہا ہے سنئی میں پندرمہ مارکہ زمیل میں اور پھر آدھی فوج نو ہزار کا نشکر لے کر کے جناب خالد ابن ولید ان پندرہ جگوں کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین صدیق اکبر کا بھیجا ہوا لشکر حق اور حقیقت ایمان اور ایکان کے جھنڈے گاڑتے ہوئے کفر اور اس کے خلاف جتنا کچھ مواد جو مہیا کر رہے تھے پیچھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا خیر وقت ختم ہوتا ہے آگے چل کر کے دیگر کمانڈرز باقی علاقے بابل عراق شام فلسطین اردن ان علاقوں میں صدیق کیسے پہنچے تھے دنیا پریشان صرف اس لیے ہے کہ ہم تو کمزور سمجھے تھے بڑا نرم دل سمجھے تھے وقت بھی کوئی نہیں لیا دو سال تین ماہ دس دن اور پوری دنیا میں امت مسلمہ کا سر بھی بلند کر گیا قرآن مجید بھی جمع کر گئے اور خلافت علا من حاج نبوہ دے گئے خلافت راشدہ دے گئے بلا فصل دے گئے اور وصل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وصال ہوتا ہے بھائی جمادہ الاولہ کو اور سات دفن ہیں زندگی میں بھی سات سات وفات کے بعد بھی سات سات نشر میں بھی سات سات ہشر میں بھی سات سات انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں بھی سات سات یہی ایمان ہے یہی عقیدہ ہے تجھے دکھتا ہے تمہیں کچھ کر نہیں سکتا لیکن ایمان کی نظر سے دیکھے گا تو تجھے پیار آئے گا اور اگر کسی دوسری نظر سے دیکھے گا وہ تو جانے تیرا دل جانے تیرا سینہ جانے سینے کا کینہ جانے علم نشر حلق صدر صدیق کے لئے سینے کھلے ہیں جیسے مصطفیٰ کے ویسے ان کے امتیوں کے کھلے ہیں اللہ حمی و ناصر ہو وما توفیقی اللہ باللہ اللہ حمدہ احبابِ گرامی اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہم میں امتِ وسط بنایا ہے اعتدال والا بنایا ہے عدل والا بنایا ہے اور حق کے ساتھ جڑا ہوا بنایا ہے اس حستی کے تذکرے گھروں میں کیا کریں نام لکھ کے اپنے گھروں میں سجایا کریں یقیناً ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ ان کی ابھی دھیر ساری خوبیاں وصف جو میں نے چھوڑے احادیث میں قرآنِ مجید کی آیات میں موجود ہیں قرآنِ مجید کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے صدیق کا خون نہیں کھڑا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آسان ہے بڑا قرآنِ مجید پکڑ لینا کھول لینا لیکن ان کو جلا وطن کیا گیا دیس نکالا دیا گیا قرآن کی وجہ سے لولوہان کیا گیا قرآن کی وجہ سے گھر میں نظر بند کیا گیا قرآن کی وجہ سے مگر انہوں نے میرے مصطفیٰ کا صاحبِ قرآن کا بھی ساتھ نہ چھوڑا قرآن کا ساتھ بھی نہ چھوڑا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے باقی موسم کی تلخی اور سردیہ محسوس کر رہے ہیں میرے محبوب کا طریقہ تھا کہ جو بھی چیز ہوتی اس سے انسان کی آخرت کا سامان نکالتے ہیں میرے اور آپ کے مرشد نے کہا دنیا ہستی ہے آپ نے کہا کہ جہنم کی اللہ نے دو سانسے رکھی ہیں جیسے تندور کا تا کرنے کے بعد لوگوں کو پتا ہے جنہوں نے تا کے دیکھا ہے اس کو اندھن ڈال کے دیکھا ہے کہ اس کی سائیڈ پہ ایک سراخ اس میں کپڑا دے دیا جاتا ہے اور جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس وقت جو دائیں بائیں کیف ہوتی ہے وہ دنیا محسوس کرتی ہے اللہ نے جہنم کی چھ ماہ کے بعد ایک سانس رکھی ایک گرم ایک تھنڈی یہ جو تھنڈی سانس ہے اسے عذابِ زم حریر کہتے ہیں اتنی شدید تھنڈک کے جہنمی اس ٹھنڈک کی وجہ سے جل جائیں گے برف کے اندر اللہ نے کہے کہیں کسی بولاک کے اندر چاروں طرفوں اور انسان اس میں پھس جائے گلیشریوں میں جو ہمارے فوجی پھسے تھے جو قیفیت وہی جانتا ہے جو وہاں پہ ہے تو کس طرح آگ لگتی ہے جلن ہوتی ہے دو منٹ برف نہیں پکڑی جاتی یہ بھی اللہ کے محبوب نے بتایا کہ جہنم کی سردی زم حریر جس سے جہنم بھی پناہ مانگے آپ کا اور میرا کیا خیال ہے ہم صرف اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں چلے جی بون فائر کر لیں وہ کر لیں سارا کچھ محبوب نے یہاں بھی سبق سکھایا اور گرمی کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ اس سے کتنی ٹھنڈی کر کے انتر اسے لائٹ کر کے بھیجی گئی ہے اگر تم سے یہ برداشت نہیں ہوتی تو پھر تم سے وہ برداشت کیسے ہوگی لہٰذا نافرمانیاں زد بغاوت اس کو انا کو چھوڑ کے اتباع کی طرف آئیے اور یہی انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے اللہ بیماروں کو شفا دے ہمارے اساتذہ بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی دے اسی طرح ہمارے رشتہ دار عزیز و عقارب دھیر سارے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اسی ہفتے میں اللہ سب فوت شدگان کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا معاملہ کرے جو زندہ ہیں بیمار ہیں اللہ صحت اطاف فرم رہا ہے بے اولادوں کو اللہ اولاد کا میوا دے اور جو جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ حل فرمائے مالی طور پہ جو لوگ مکروز ہیں یا بے روزگار ہیں اللہ ان کا ہاتھ پکڑے اور کسی کا محتاج نہیں کرے اللہ رب العزت میرے وطن کی حفاظت فرمائے اور اللہ عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے اور اپنی مدد نازل فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا شدو اللہ الہ الا انتا استغفرکواتو